کتاب اللہ کے نظم واجححصر میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ حکم ثابت ہوگا یا نظم سے یا معنی سے اگر نظم سے ثابت ہے تو وہ نظم کہ نہیں لائی گئی تو وہ اشارت اُنس ہے اور اگر حکم ثابت ہو معنی سے تو وہ بھی دوحال سے خالی نہیں یا تو وہ معنی مفہوم ہوگا بیعتبار لغت ہی کے یا ایسا نہیں ہوگا اگر بیعتبار لغت ہی کے وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے یعنی ہر لغت والا اس کو سمجھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ ہے افتضاء النص تو عبارت النص کی بقیدہ تاریخ کی مصنف نے کہ فَهُوَ مَاسْسِقَ الْقَلَامُ لِعَجْلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَسْتًا جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اس کا ارادہ کیا گیا ہو بھئی ارادہ کیا گیا ہو قسطًا اور تو یہ تاریخ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ عبارت النص کی تاریخ نہیں کیا انہوں نے دراصل تاریخ کس کی کر دی ہے اس حکم کی کی ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوا البتہ اس سے عبارت النص کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی کہ وہ جو نظم ہیں وہ اب کیا کہلائے گی عبارت النص کہلائے گی بھئی نظم دی اور اشارت النص بتلایا تھا جو نظم نے نص کی نظم سے ثابت ہو بغیر کسی زیادتی کے اور من کلی وجہ ظاہر بھی نہ ہو من وجہ ظاہر ہو اور من وجہ کیا ہو مخفی ہو پوشیدہ ہو اور کلام کو اس کے لئے چلایا بھی نہ گیا ہو کس کی مثال آئی تھی اللہ کیا فرماتے ہیں لِلْفُقَرَعِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اب یہ آیت کس لئے چلائی گئی بھئی یہ نظم کس لئے چلائی گئی مالِ غنیمت کا استحقاق بیان کرنے کے لئے کہ مالِ غنیمت کے مستحق کون ہیں بتلایا گیا وہ مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے جنہوں نے ہجرت کی جی تو محافقراء مہاجرین ہیں بھئی تو یہ عبارت نص ہوئی مالانا اس کے لئے اور یہاں اشارتاً ایک بات میں معلوم ہوئی اور وہ کیا یہ کہ ان کے لئے فقراء کا لفظ لائے گیا معلوم ہوا کہ جو مال ان کی ملکیت میں تھا جو وہ اپنے وطن میں چھوڑا ہے وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے اگر نہ نکلا ہوتا تو ان کو فقراء نہ کہا جاتا نہ کہا جاتا اور جب یہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تو ثابت ہوا کہ مال کس کی ملکیت میں جا چکا ہے کفار کی جنہوں نے اس مال پر قبضہ کیا مال ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے اس پر اشکال میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے فقراء سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کفار اس کے مالک بن گئے میں نے بتلایا تھا شیعو ایزہ ثبتہ ثبتہ بجمعی لوازمی ہی جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازم کے ساتھ کیا ہے جو جو چیز اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہو جائے کرتی ہے اور جب مال ان کی ملک سے نکلا تو لازم ہے کہ ان کفار کی ملک میں چلا گیا کیونکہ اگر یہ بات مانی نہ جائے تو زوالش ہے لا الہ مالک لازم آئے گا زوالش ہے اور اس کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں کہ مال کسی کی ملکیت سے نکلے بھی اور دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی جب بھی کسی کی ملکیت سے نکلے گا ہمیشہ کیا آئے گا دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوگا اب اس مر تو یہ اشارت النسس اب اس پر کئی احکام نکلتے ہیں کہتے ہیں وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْعَلَةِ لِسْتِلَائِ سمجھ میں ہے استیلہ استفعال ہے اور اس کا حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا تو سین بھی ساکن استیلہ کا حمزہ بھی گر گیا علف لام تعریف کا حمزہ بھی گر گیا تو لام کو کسرہ دیں گے لام اور سین دونوں ساکن ہوئے بھئے علف لام کا لام رہ گیا اور استیلہ کا سین یہ دونوں ساکن رہ گئے تو لام کو کسرہ دیں گے کیونکہ ساکن ادھا حری کا حری کا بھیل کسر تو فی مَسْعَلَةِ لِسْتِلَائِ لِسْتِلَائِ سمجھ میں آیا بھئے یہ عبارتوں کے اندر یہ عام ہے رائج غلطی فی مَسْعَلَةِ الْإِسْتِلَا پڑتے ہیں بھئے یہ بات نہیں حمزہ وصلی کو درجہ عبارت نے برقرار رکھنا یہ غلطی ہے سمجھ میں آیا بھئے ساللامہ ابن حاج ابن کتاب شافیہ کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے وَإِبْقَعُهُ وَصْلًا لَحْنٌ بھئے کیا ہے اس حمزہ وصلی کو باقی رکھنا اِبْقَعُهَ وَصْلًا لَحْنٌ وصل کے حالت میں یہ کیا ہے لحن ہے غلطی ہے تو یہ اس سے نکالا جائے گا حکم مسئلہ استیلامی استیلام کا معنی میں نے بتلایا غلبہ پانا غلبہ حاصل کرنا یہ ماں غلبہ حاصل کرنے کا حکم بھی نکالا جائے گا یعنی جب کافر جب کفار مسلمانوں کے مال پر غلبہ پا لیں اس کو لے لیں تو پھر وہ کیا بن جائے کرتے ہیں اس کے مالک بن جاتے ہیں بھئے مالک بھئی تو کفار مسلمان اپنا مال چھوڑا تھے وہاں ہجرت کی کفار نے ان پر غلبہ پایا تو اب وہ اس مال کے کیا بن گئے مالک بن گئے وَحُقْ مُسُبُوتِ الْمِلْكِ لِتْتَاجِرِ بِشِّرَائِ مِنْهُمْ جی اور یہ مسئلہ بھی اس سے نکل آئے گا اب وہ کفار کسی تاجر پر اس مال کو بیچتے ہیں تاجر وہ مال خرید کر لیا ان سے تو تاجر اب اس مال کا مالک بن گیا کیونکہ اس نے مال کو کس سے خریدا ہے مالک ہی سے تو خرید ہے وہ کفار کیا بن گئے تھے مال کے مالک بن گئے تھے تو مالک سے کوئی چیز آپ خریدیں تو اب آپ کیا بن جائیں گے اس چیز کے آپ مالک بن جائیں گے سمجھ میں آیا تو اب کوئی تاجر خرید کر لیا تو اب آپ آپ کا مال ساتھ ہی جرت کر کے آئے تھے کفار نے قبضہ کر لیا کوئی تاجر وہاں سے خرید کر لیا تو اب آپ اس کو کہتے ہیں لاؤ بھئی یہ تو میرا مال ہے بھئی یہ تو میں کفار کے پاس چھوڑ کر آیا تھا بھئی نہیں بھئی اب آپ اس سے مال کو نہیں لے سکتے تاجر کیا بن چکا اس مال کا مالک کیوں مالک بنا ہے کیونکہ اس نے خریدا بھی کس سے ہے مالک سے خریدا ہے اب آپ نہیں لے سکتے اب لینا ہے تو اب آپ کو بیعہ کے ساتھ لینا پڑے گا وَحُقْمُ سُبُوتِ الْمِلْكِ لِتْتَاجِرِ بِشِّرَائِ مِنْهُمْ اور مالا نام تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکام بِشِّرَائِ مِنْهُمْ ان سے خریدنے کے سبب سے ان سے جب خریدے گا تو تاجر کی مالک ہونے کا ثبوت آئے گا مالک ہونا ثابت ہوگا یہ حکم بھئی سمجھ میں آیا بھئی تاجر کے لیے ان سے خریدنے کے ساتھ ملکیت کے ثبوت کا حکم بھی ثابت ہوگا تجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی ترجمہ دیکھیں پھر دیکھ لو بھئی تاجر کے لیے بسبب خریدنے کے ان سے ملکیت کے ثبوت کا حکم بھی نکالا جائے گا وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْبَعِ وَالْحِبَتِ وَالْإِعْتَاقِ اور اسی طرح اس تاجر کے تصرفات کا حکم بھی نکالا جائے گا بھئی بھئی وہ کیا کرتا ہے وہاں سے ایک چیز خرید کر لیا ہے آگے کیا کر سکتا ہے اس چیز کو بیچ بھی سکتا ہے بھئی مالک بن چکا ہے اس چیز بھئی وہ کسی کو حبہ بھی کر سکتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مالک بن چکا ہے باندی اور غلام خرید کر لیا ہے تو اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے آپ نہیں جا کر کہہ سکتے ہیں تو میری باندی ہے یا میرا غلام ہے اس کو آپ کیسے آزاد کر رہے ہیں نہیں بھئی وہ مالک بن چکا ہے کیا کر سکتا ہے اپنے سارے تصرفات اس کے اندر ہے جی اور اس کے تاجر ہاتھ تصرفات ہی کہ ہاتھ امیر تاجر کو راجے ہے اور اس کے جو تاجر کے تصرفات ہیں یعنی کہ بیعہ ہیبہ اور اعتاق ان کا حکم بھی نکالا جائے گا وہ بیعہ بھی کر سکتا ہے ہیبہ بھی کر سکتا ہے اعتاق ان کو آزاد بھی کر سکتا ہے وَحُقْمُ سُبُوتِ لِسْتِغْنَامِ لِسْتِغْنَامِ بھئی اور استغنام کا معنی ہے غنیمت شمار کرنا استغنام کا معنی ہے غنیمت شمار کرنا اور غنیمت شمار کرنے کا حکم بھی نکالا جائے گا بھئی کیا شمار کرنے کا بھئی دیکھئے آپ مولانا ہجرت کر کے گئے کہیں سے آپ کا مال وہاں بڑا باقی تھا کفار نے اس پر قبضہ کر لیا تو کفار اس کے کیا بن گئے مالک بن گئے اب مالک بننے کے بعد اب پھر آپ مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کیا اور ان سے وہ سارا مال چھین لیا کفار کو ختم کیا بھئی جب سارا مال چھین لیا اب وہ مالِ غنیمت ہے وہ سارا جو آپ کا بھی مال تھا وہ بھی کیا شمار ہوگا مالِ غنیمت شمار ہوگا اور چنانچہ تغازیوں میں تقسیم کیا جائے گا جب تقسیم ہوگا تو جب اگر کسی کے حصے میں وہ مال آ گیا تو وہ مالِ غنیمت شمار ہوگا بھئی اب کسی کے حصے میں وہ مال آ گیا آپ جا کر کہتے ہیں لاؤ بھئی یہ تو میرا مال ہے یہ تو میری باندی ہے یہ تو میری گاڑی ہے بھئی نہیں بھئی اب آپ اسے ایک چیز نہیں لے سکتے مولانا ہاں قبلت تقسیم آپ لے سکتے ہیں ایک دفعہ تقسیم ہو گیا غازی کو دے دیا گیا کسی کو کہ یہ تمہارا حصہ ہے تو اب نہیں لے سکتے اس سے بھئی سمجھ میں آیا ہاں تک غنیمت آ گئی ابھی تقسیم نہیں ہوئی کہ آپ پہنچ گئے آپ نے کہا یہ میرا مال تھا یہ یہ میرا مال ہے تو اب آپ کو دے دیا جائے گا وہ مال آپ کا صورت سمجھ میں آ رہی ہے ہاں تو غنیمت شمار ہوگا بھئی اور غنیمت شمار کرنے کا حکم بھئی وَسُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْغَازِ اور غازی کے لیے ملکیت کا ثبوت کا حکم بھی نکالا جائے گا بھئی غازی کو جب وہ مال دے دیا جائے گا تو وہ اس کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا اب آپ اسے نہیں لے سکتے بھئی مالک بننے سے مالک بننے سے پہلے اس کو دینے سے پہلے میں نے بتایا آپ لے سکتے ہیں لیکن بعد میں نہیں وَعِزُّ الْمَالِكِ عَنِنْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِّهِ اور مالک کے آجز ہونے کا حکم کس چیز سے آجز ہونا عَنِنْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ اس غازی کے ہاتھ سے چھیننے کے چھیننے سے آجز ہونا اس غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے آجز ہونا مالک کا آجز ہونا غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے مالک اس غازی کے ہاتھ سے اس مال کو چھین نہیں سکتا کہ یہ تو میرا مال ہے میرے حوالے کرو بلکہ غازی کیا بن گیا ہے اس مال کا مالک بن گیا ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی آسان سی باتیں ہیں بھئی وَتَفْرِعَاتُهُ اور اسی طرح مالا اس کی تفریعات بھی نکالی جائیں گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تفریعات بھی نکالی جائیں گی اس مسئلے کی مثلا اور کیا کوئی باندی خرید کر لیا ہے تاجر اس کے لئے وطی کرنا حلال ہو جائے گا یا آزاد کرنا بھی ہے یا جیسے مالا کافر کافر نے آپ کے مال پر قبضہ کیا تو وہ مالک بن گیا اگر باندی ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا وہ اس کو آزاد وغیرہ کر سکتا ہے وطی کر سکتا ہے اور وہ مال اگر وہ ضائع کرتا ہے تو اس پر زمان بھی کوئی نہیں آئے گا یا وہ غازی آتا ہے غازی ہے مالانا اس کے لئے بھی اگر باندی ہے وطی کرنا کیونکہ مالک بن گیا ہے تو وطی کرنا حلال اس کے لئے آزاد کرنا جائز ہے اور زمان بھی نہیں آئے گا اگر وہ اس کو ضائع کرتا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اللہ کو خبر تھی کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ فَسَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی وَعَفَ عَنْكُمْ اور تمہیں کیا کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ پس اب تم ان سے جمع کرو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے تجوید کر دیا ہے وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور طلب کرو تم اس کو جو اللہ نے تمہارے لئے تجوید کر دیا ہے وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور کھاؤو اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَظُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے ظاہر ہو جائے تمہارے لئے سفید دھاگا یعنی سفید خط مراد کیا ہے فجر کی سفیدی مراد ہے جو افق کے کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے خط کی شکل میں سمجھ میں آیا بھئی صبح صادق مراد ہے صبح قاضق ستون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور صبح صادق ہے خط کی صورت میں چڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے جہاں تک کہ تمہارے لئے سفید دھاگا یا سفید خط ممتاز ہو جائے کس سے سیاہ خط سے سیاہ سیاہ دھاگے سے من الفجری فجر میں سے تم پورا کرو روزے کو کہاں تک رات تک پورا کرو تو دیکھو یہ آیت مولانا یہ آیت چلائی گئی ہے اس مقصد کے لئے کہ رمضان کے راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے ابتدائی اسلام میں ایسا نہیں تھا مولانا سونے سے پہلے تو کھا پی سکتے تھے آپ جمع کر سکتے تھے لیکن سونے کے بعد پھر اس کے بعد کھانا صبح سے پہلے پہلے سونے کے ایک دفعہ سو گئے ہیں تو پھر کھانا پینا اور جمع کرنا جائز نہیں تھا بعد میں آسانی ایک کا حکم آیا جس میں بڑی آسانی آگئی کہ فجر تک اب تم کیا کر سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو اور جمع بھی کر سکتے ہو گئی سمجھ میں ہے فجر تک کر سکتے ہو معلوم ہوا فجر کے بعد کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے اور جمع بھی کیونکہ روزہ ہے معلوم ہوا روزہ کس چیز کا نام ہوا ان تین چیزوں سے رکنے کا روزہ کس چیز کا نام ہے نیت کے ساتھ معلوم ہوا ان تین چیزوں کے ساتھ رکنا یہ کیا کہلاتا ہے روزہ کونسی تین چیزیں ہیں کھانا پینا اور جمع بھئی یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی جی اچھا اس آیت سے ایک بات پتا چل گئی اللہ کیا فرما رہے ہیں بھئی بھئی عبارت النس کیا ہوئی کس لئے یہ آیت ذکر کی گئی بھئی رکم کیا معلوم ہوا عبارت النس سے مقصد کیا ہے کہ رمضان کے راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے جائز ہے تو اس سے اشارت النس یہ سے یہ حکم بھی ثابت ہو گیا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے جنابت روزے کے منافی وہ یہ حکم کیسے معلوم ہوا بھئی اشارت النس سے بھئی دیکھو اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے کے راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا معلوم ہوا رات کے کسی بھی جز کے اندر جمع کرنا جائز ہے رات کی کسی بھی جز میں اور اب ایک شخص رات کے آخری جز کے اندر جمع کرتا ہے اب اس کے فوراً بات کیا ہو رہی ہے فجر طلوع ہو رہی ہے تو اب اتنا وقت ہے تو یہ مولانا اس کے لئے جائز ہے یا نہیں آخرے وقت میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں لازمی بات ہے جنابت کے ساتھ پایا جائے گا تو معلوم ہوا جنابت روزے کے منافع نہیں کیونکہ رات کے ہر ہر جز میں کس چیز کی اجازت ہے جماع کی اجازت ہوئی جب رات کے آخری جز میں پھر جماع پائے جائے گا تو لازمی بات ہے پہلا جز کس کے ساتھ پائے جائے گا جنابت کی حالت میں پائے جائے گا تو معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَسُ حَلَال کر دیا گیا تمہارے لئے روزے کی رات میں اَرْرَفَسُ جِمَع کرنے کو اِلَا قَوْلِهِ تَعْلَى اللہ کے اس قول تَسُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامِ اِلَى اللَّيْلِ پھر تم پورا کرو روزے کو اِلَى اللَّيْلِ کہا تک رات تک فَلْإِمْسَاقُ اَمْسَقَ يُمْسِقُ اِمْسَاق کا معنی رُکْنَا سمجھ میں آیا تو روزہ امساق کا نام ہے کتنی چیزوں سے امساق کا تین چیزوں سے فَلْإِمْسَاقُ فِي أَوَّلِ الصُبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَلْ جَنَابَتِ پَسْرُکْنَا امساق جو ہے فِي أَوَّلِ صُبْحَ اولِ صُبْحَ کے اندر جو پایا جائے گا مَعَلْ جَنَا يَتَحَقَّقُ اس کا تحقق ہوگا وہ پایا جائے گا مَعَلْ جَنَابَتِ کس کے ساتھ ہے جنابت کے ساتھ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِ ضرورت کے معنی ہے لازم کے کر لیں لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِ حِلِّ الْمُبَاشَرَتِ اِلَى الصُبْحِ کے صُبْحَ تَك مُبَاشَرَتِ جِمَعَا کو کہتے ہیں بھئی صُبْحَ تَك جِمَعَا کے حلال ہونے کے ساتھ لازم ہے اس کے لوازمات میں سے ہے کیا کیا يَقُونَ الجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ النَّهَارِ مَا وُجُودِ الجنابتی جزء اول نہار میں سے جو ہو وہ کس کے ساتھ پایا جائے جنابت کے وجود کے ساتھ سمجھ میں آیا صُبْحَ تَك جِمَعَا کے حلال ہونے کے ساتھ لازم ہے جزء اول نہار کا کس کے ساتھ پایا جائے جنابت کے ساتھ پایا جائے وَالْعِمْسَاقُ فِي ذَلِقَلْ جُزْءِ سَوْمُن اور یہ جو امساق ہے اس جزء کے اندر یہ کیا ہے بھئی یہ جزء اول صُبْحِ فَجَرْ کے اول جزء میں امساق کس کو کیا کہتے ہیں یہ روزہ ہی ہے نا روزہ شروع ہو گیا تو اول جزء میں جو امساق پایا گیا وہ کیا ہے وہ روزہ ہی ہے اور امیر العابد بھی اتمامی وہ روزہ ہے جس کے حکم جس کے بندے کو اس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے سمجھے ہیں وَالْإِمْسَاقُ فِي ذَلِقَلْ جُزْءِ سَوْمُن اور آگے سوم ناکرا ہے ناکرا کے بعد امیرہ فیل آ رہا ہے تو یہ اس کے لئے کیسا کیا بن جائے گا صفت بن جائے گا تو امساق اس جزء کے اندر وہ روزہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے بندے کو اس کے پورا کرنے کا بھئی بندے کو اس کے پورا کرنے کا آگے آیا ہے اَتِمُّ السِّيَامَ روزہ کیا کرو پورا کرو تو اول جزء میں امساق یہ روزہ ہے جس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے فَقَانَ هَذَا اِشَارَةٌ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اَنَّ الْجَنَابَتَ لَا تُنَافِسْ صَوْمَ کے جنابت کیا ہے روزے کے منافی وَاللَّزِمَ مِن ذَالِكَ اَنَّ الْمَظْمَضَتَ وَالِسْتِنْ شَاقَ لَا يُنَافِ بَقَاءَ اور اس کے ساتھ یہ لازم ہے والا نا جب جنابت پائی گئی کس میں پائی گئی روزے کے اول جزء کے اندر کیا پائی گئی جنابت پائی گئی تو لازمی بات ہے اب غُسَل کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لئے غُسَل کرنا پڑے گا اور جب غُسَل کرے گا تو غُسَل کے اندر فرض ہے کلی کرنا بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے تو وہ بھی کرنا پڑیں گے جب وہ کرنا پڑیں گے معلوم ہوا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا روزے کے منافی نہیں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں وَالَّذِمَ مِنْ ذَالِقَ اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ اَنَّ الْمَضْمَضَتَ وَالِسْتِنْ شَاقَ کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا لَا يُنَا فِي بَقَعَتْ صَوْمِ یہ کیا ہے منافی نہیں ہے روزے کی بقا کے منافی نہیں ہے وَالْتَفَرَّعُ مِنْهُ اور اسی پر متفرع ہوگا یہ مسئلہ بھی کہ اَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ کہ جس نے کسی چیز کو چکھ لیا اپنے موں سے لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرتے کہ حلق سے نہ اترے وہ چیز کوئی شخص زبان سے کوئی چیز چکھ لیتا ہے حلق سے نہ اترے اس کا روزہ بھی فاسد کیوں یہ کیسے معلوم ہوا ابھی تو آپ کو بتایا کہ جب جنابت روزے کے منافی نہیں تو کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا جب غسل کرے گا تو پھر اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کلی کرنا پڑے گی اور ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا اور جب ناکلی کرے گا یہ تو بعض علاقوں کا پانی کھاری ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے تو جب وہ کلی کرے گا تو نمک کا ذائقہ موہ میں پائے گا یا نہیں پائے گا نمک کا ذائقہ موہ میں پائے گا تو یہ اس صورت میں مولانا تو کلی کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو رہا ہے نہیں تو اب تو لازمی ہے اس کے ساتھ وہ کس چیز کا ذائقہ پائے گا نمک کا معلوم ہوا کسی چیز کسی زبان سے چکھنے سے کیا ہوا روزہ فاسد کیونکہ آپ چکھ رہے یا نہیں چکھ رہے اس صورت میں زبان پسے نمکین ذائقہ محسوس کر رہے ہیں اس کو تو معلوم ہوا آپ کوئی ایکھانے کی چیز چکھ لے بشرتے کہ حلق سے نہ اترے حلق سے اتر گئی تو پھر تو روزہ فاسد ہے تو یہ تفرہ امین ہو اس سے یہ حکم بھی متفرہ ہوگا کہ اننا منزا قشین جس نے کسی چیز کو چکھا بھی فامی ہی محسوس لم یفسد سو محسوس اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا فینہو لوکان الماء مالحان اس لئے کہ اگر وہ پانی کیا ہو اگر وہ پانی نمکین تھا تو یجدو تامہو عند المزمزتی تو وہ اس کے ذائقے کو پائے گا کلی کرتے ہوئے عند المزمزتی پائے گا اور یہ لا يفسد بحثان اس کے ساتھ روزہ فاسد جب اس کے ذائقے چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہو رہا تو غیر چیز کے چکھنے کے ساتھ بھی روزہ فاسد نہیں ہوا سمجھ میں آیا تو اس سے ایک مسئلہ بھی علماء نے نکالا بھئی کیا کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کا خاون بے انتہا سخت ہے تو وہ کھانا وغیرہ بناتی ہے تو اس کو چکھ کر دیکھ سکتی ہے کہ نمک میرچ وغیرہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہاں بشرتے کہ حلق سے نہ اترے بھئی صورت سمجھ میں آئی ورنہ تو اگر بیچاری چکھتی نہیں ہے دیکھتی نہیں ہے پھر تو خطر ہے پتہ نہیں آکر میرے کہ زبردکت پٹائی نہ ہو جائے بھئی سمجھ میں آئے تو بعض لوگ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں حد سے زیادہ اچھا بھئی وَعُلِمَ مِنْهُ حُکْمُ الْإِحْتِلَامِ وَلْإِحْتِجَامِ وَلْإِدْدِّحَانِ ایسی سے احتلام احتجام ادھیان کا حکم بھی معلوم ہو گیا احتلام کا معنی آپ جانتے ہیں احتجام کا معنی ہے سنگی لگانا پچھنے لگوانا مولانا یہ خاص طریقہ علاج تھا خاص طریقہ ہے علاج تھا قدیم زمانے کے اندر بھئی کوئی خاص رگ وغیرہ کاٹتے تھے اس کے ذریعے کوئی آلہ ہوتا تھا وہ آلہ لگا کر خون کو چوس کر کھینچ کر نکالتے تھے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی تو خاصد خون بدن سے نکل جاتا تھا اور بہت سے بیماریوں بہت سے بیماریوں سے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی تھی شیفہ اس کے سبب سے حاصل ہوتی تھی سمجھ میں آیا بھئی جی تو اس کو احتجام کہتے تھے کیا کہتے تھے بچھنے لگوانا سینگھی لگوانا سینگھی اچھا سینگھی لگوانا اور ان کا حکم بھی معلوم ہو ادھیان کہتے ہیں تیل لگانا بھئی آپ نے سر پہ تیل لگایا بالوں پہ ان سب کا حکم معلوم ہو گیا ان کا حکم بھی اس سے معلوم ہو گیا احتیام کا حکم بھئی احتیام سے آئے گی جنابت اور یہ جنابت اختیار سے آئی ہے یا غیر اختیار سے غیر اختیار سے تو جب وہ جنابت جو اختیار کی وجہ سے تھی وہ روزے کے منافی نہیں تو غیر اختیاری جنابت تو بطریقہ اولہ روزے کے منافی نہیں نیز مالا احتجام کے صورت میں کیا کیا جاتا ہے خون نکالا جاتا ہے رنگ کارٹ کا اور اس دیہان میں صرف آپ نے تیل لگایا بھئی تو اب ان دو صورتوں میں کیا اس امساد پر کوئی اثر پڑا کھانا پینا یا جمع روزہ تو ان تین چیزوں سے رکنے کا نام تھا اور جسیں گی لگواتے ہیں اس صورت میں بھی پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاری تیل لگا رہے ہیں اس صورت میں بھی پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاری لہٰذا ان کا حکم بھی معلوم ہوا کہ ان سے ساتھ بھی روزہ فاسدہ نہیں ہوتا بھئی دیکھئے خود کیوں بتلا رہے ہیں بھئی اور اسی سے احتلام احتجام اور ادھیان کا حکم بھی معلوم ہو گیا لئن کتاب لما سم الامسا کا اس لئے کہ جب کتاب اللہ نے قرار نام رکھا کس چیز کا امسا کا اگلی سطر سے نچلی سطر کے شروع میں آرہا سو یہ مفول ثانی ہے امسا کیا ہے مفول اول اور سو آگے آرہا وہ کیا ہے مفول جب کتاب اللہ نے اس امسا کو نام سوم رکھا ہے کیا نام رکھا ہے جی جب نام اس کا سوم رکھا ہے تو یہ میں نے بتلایا امسا مفول اول ہے اور سوم کیا ہے مفول ثانی ہے اب درمیان میں اور بات آ رہی تھی لمبی تھی میں اس لئے وہ آپ کو بتلا دیا ہوئے دیکھئے اس لئے کہ کتاب اللہ نے جب نام رکھا ہے اس امسا کا اللازمی بی واسطت الانتہائی یعنی الاشیاء السلاسطی جو لازم آ رہا ہے کس کے واسطے سے لازم آ رہا ہے تین اشیاء سے باز رہنے کے واسطے سے رکنے کے واسطے سے لازم آ رہا ہے المذکورتی فی اول المذکورتی جو کیا ہوئے تین چیزیں جو مذکور ہوئیں ذکر ہوئیں بھئی اس تو کتاب اللہ نے دیکھو ترجمہ پھر غورت جب کتاب اللہ نے نام رکھا ہے اس امساق کا جو لازم آ رہا تھا بواست رکنے کے تین چیزوں سے جو مذکور ہوئیں اور کس وقت میں فی اول صبح کے اندر اس کا کیا نام رکھا ہے سوم سوم رکھا ہے علیمہ تو یہ جان لیا گیا کہ رکنے سوم پورا ہو جاتا ہے تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ رکنے سوم پورا ہو جاتا ہے اور احتلام احتجام اور ادھیان یہ کوئی بھی اس کے منافی نہیں کوئی بھی ان کے منافی نہیں اور اسی پر مولانا نکالا جائے گا مسئلہ تبہید بھی مسئلہ یہ تبہید کہتے ہیں مولانا رات کو نیت کرنا تبیید کس کو کہتے ہیں رات کو نیت کرنا ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری ہے وہ روزہ جو فرض ہو اس کی نیت روزہ رکھتا ہوں چلو پھر میں کیا کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ رکھ لیتے ہیں معلوم ہوا نفر روزے کے لئے رات سے نیت ضروری نہیں اسی وقت نیت فرما لیتے تو نفل میں وہ ساتھ ہے لیکن باقی فرض روزے جو ہیں لازمی روزے ہیں جو واجب ہیں مالانا ان کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے ورنہ روزہ نہیں لازم ہے لازم ہے جب کہ احناف کے ہاں وہ روزے جن کا وقت متعین ہو ان میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں وہ روزے جن کا وقت متعین ہو وہ فرض روزے ان میں کیا ہے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہاں دن کو زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں مثلا رمضان ہے بے رمضان کے روزوں کا کیا ہے وقت متعین ہے مقرر ہے یہاں اب کسی اور روزے کا احتمال ہے نہیں تو لہذا اب یہاں پر دن کے زوال سے پہلے بھی روز نیت کر سکتے ہیں امام ہماری دلیل بھئی ہماری دلیل سب سے پہلے ہماری دلیل ہے قرآن میں آیا ہے پھر پورا کرو کس کو روزے کو عمر آ رہا مالانا عمر اتمام پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پورا کرنے کا حکم اسی وقت دیا جاتا ہے جب کسی چیز کا کچھ جز پہلے ہو چکا ہو بھئی میں آپ کو کہتا ہوں یہ کام پورا کرو معلوم ہوا کچھ شروع کر چکے ہیں ورنہ یوں نہیں کہوں گا کہ پورا کرو بلکہ کیا کہوں گا یہ کام کرو لیکن جب کہا جا رہا ہے پورا کرو معلوم ہوا وہ کچھ کام پہلے تو عطیم مو اتمام کا حکم ہے معلوم ہوا کچھ جز روزہ پہلے گزر چکا تو عطیم مو کا عمر کم متوجہ ہوگا روزہ شروع ہونے سے پہلے متوجہ ہوگا یا جب پہلا جز روزہ کا گزر جائے پھر متوجہ ہوگا پھر متوجہ ہوگا پورا کرنا تب ہوتا ہے جب کچھ جز پہلے بھی پہلا جز گزرنے کے بعد عمر متوجہ ہوگا ہماری طرف اور معمور بھی ہی یعنی وہ چیز جس کی عدائی کا حکم دیا جائے وہ چیز جس کا حکم دیا جائے اس کو کہتے مانا مامور بھی اور معمور بھی کی عدائی کی نیت اس وقت لازم ہوتی ہے جب عمر متوجہ ہو جائے معمور بھی ہی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا معمور بھی کی عدائی کی نیت کرنا کب یہ لفظ یاد رکھنا معمور بھی کی ادا کرنے کی نیت کرنا کب ضروری ہوتا ہے جب عمر متوجہ ہو جائے اور عمر کب متوجہ ہو رہا ہے پہلے جز کے گزرنے کے بعد متوجہ ہو رہا ہے تو نیت بھی اسی وقت لازم ہوگی اس سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی مامور بھی کی ادا کرنے کی نیت کرنا کب ضروری ہوتا ہے جب عمر متوجہ ہو جائے اور عمر کب متوجہ ہو رہا ہے جزے اول کے گزرنے کے بعد تو معلوم ہوا نیت بھی اب کرنا ضروری ہے پہلے کرنا ضروری نہیں ہاں کر لو تو بہتر ہے بھئی یہ دلیل ہے مالانا سمجھ میں آیا دیکھئے اور اسی پر نکالا جائے گا حکم مسئلہ طبیعت رات سے نیت کرنے کے مسئلے میں بھی اس لئے کہ ارادہ کرنا قصد کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا اتیان کا صلح با آ جائے یہاں مراد ہے ادائیگی اتیان بالمامور بھی معمور بھی کی ادائیگی کا ارادہ کرنا معمور بھی کی ادائیگی کا ارادہ کرنا یعنی اس کی نیت کرنا اِنَّمَا يَلْزَمُهُ اس شخص پر کب لازم ہوگی؟ جس کو حکم دیا گیا ہے اس پر لازم ہوگی عِندَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ جب عمر کیا ہو جائے؟ تو معمور بھی کی ادائیگی کی نیت اس شخص اس معمور پر اس وقت لازم ہوگی جب عمر متوجہ ہو جائے وَالْأَمْرُ اِنَّمَا يَتَوَجْهُ بَادَ الْجُزْءِ الْاوَّلِ اور عمر متوجہ ہو رہا ہے کس کے بعد جزے؟ اول کے بعد یعنی صبح صادق قیم جز گزر جائے پھر عمر متوجہ ہوگا کیوں؟ لِقَوْ لِهِ تعالیٰ اللہ کے اس قول کی وجہ سے دَوَمَّا أَتِمُّ مُتْسِيَامَ إِلَى اللَّلِ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک تو عطیم مو آ رہا ہے اور عطیم مو اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ کام کچھ ہو چکا ہو معلوم ہوا کچھ روزہ گزر جائے پھر عطیم مو کا عمر ہماری طرف متوجہ ہوگا اور تو معمور بھی ہی کہ ادا کرنے کی نیت اس وقت ضروری اور لازم ہو جاتی ہے جب اس کا جب عمر کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے اور عمر کب متوجہ ہو رہا ہے جبکہ جزے اول گزر جائے معلوم ہوا دین میں نیت کرنا اب ضروری ہوا تو ہمارے عِند الْأَحْنَاف زواز سے پہلے متو روزے جو فرض ہوں اور متعین ہوں ان کے اندر کیا ہے؟ زواز سے پہلے نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے یہ نیت کرنا جائز ہے مالا نہ سمجھنا ہے تو دین کے اکثر حصے میں زواز سے پہلے اس لیے کہ آپ اکثر حصے میں کیا پائی گئی؟ نیت پائی گئی سمجھ میں آیا بھئی؟ اکثر حصے میں نیت پائی گئی بھئی تو یہ کافی ہے بھئی امام شاقی رحم اللہ دلیل دیتے ہیں بھئی حدیث آتی ہے بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا سِيَامَ لِمَلْ لَمْ يَنْوِسْ سِيَامَ مِنَ الْلَيْلْ بھئی حدیث میں کیا آیا مالانا جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں کہتے ہیں امام شاقی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھا بھئی حدیث آگئی معلوم ہوا رات سے نیت نہیں کرو گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا اس دیو فرماتے ہیں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے یہ ان کی دلیل ہے ہم جواب دیتے ہیں مالانا کہ ہمارا حکم ہم نے جو حکم ثابت کیا وہ کس سے ثابت کیا ہے یہ اشارت النص سے اور آپ نے جو حکم ثابت کیا وہ جو آپ کی دلیل کیا ہے خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہے یہ بات یاد رکھو مالانا یہ جو عبارت النص اور اشارت النص یہ قطعی ہیں یہ کیا ہیں قطعی ہیں تو ہماری دلیل یہ آیت اس سے ہوئی مالانا کتاب اللہ سے اور وہ قطعی ہے وہ اشارت النص سے اور وہ قطعی ہے اور آپ کی دلیل خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہے اور ان دونوں کے اندرمیان اب مختقابل آ جائے تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی کتاب اللہ اور اشارت النص کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ کیا ہے قطعی ہے سمجھ میں آیا بھئی ایک جواب یہ مولانا بہت سے جوابات اس حدیث کے ہم دیتے ہیں ہمارے نزدیک رمضان کے اندر دین میں نیت کر سکتے ہیں ہماری دلیل وہ حدیث ہے بھئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے وقت دیہاتی آیا ایک بھئی اور اس نے کسی کو چاند نظر نہیں آیا تھا رمضان کا بھئی اگلے دین دین کو آ کر ایک دیہاتی نے بتایا کہ میں نے کل شام کو چاند دیکھا تھا بھئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعلان کروایا صحابہ میں بھئی کہ جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ شام تک اب کچھ نہ کھائے اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے دیکھا دین کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا اب تو نیت رات کو ہو ہی نہیں سکتی معلوم ہوا نیت بھی کب پائی گئی دین میں پائی گئی ثابت ہوا رمضان کی نیت دین کے اندر بھی کر سکتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی ایک جواب یہ بہت سے جواب آتھ ہیں ایک جواب یہ دیتے ہیں ہم اس حدیث کا جو امام شافر عملہ نے ذکر کی کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ہماری احادیث ناسخ ہیں بھئی جن میں دین کے اندر ہی نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے دین کے اندر ہی کیا کرنے کا نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے یہ جواب ہوا نیز ہم یہ بھی جواب دیتے ہیں بھئی ہم یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ بھئی روزے دراصل دو قسم پر ہیں بھئی کچھ روزے وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے اور کچھ روزے وہ ہیں جن کا وقت متعین نہیں ہے وہ روزے جن کا وقت متعین ہیں مثلاً رمضان کے روزے ہیں بھئی یا کسی نے نظر معین متعین منت مانی ہے کہ میں فلان دن سے فلان تک کیا کروں گا اگر یہ کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا یہ نظر معین ہے تو جن روزوں کا وقت مقرر ہو اس میں رات کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ روزے جن کا وقت مقرر ہے ان میں رات کو نیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تائین ہو جائے مثلاً قضاء رمضان ہے بھئی رمضان کا کوئی روزہ قضاء ہو گیا تھا اب اس کی قضاء شخص پر واجب ہے لیکن اس کا کوئی وقت متعین ہے کوئی وقت متعین نہیں تو اس کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری ہے تاکہ تائین ہو جائے بھئی سورت سمجھ میں آئی کہ فلان روزہ رکھ رہا ہوں یا اسی طرح کسی نے منت مانیا کہ میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن دن نہیں متعین کیے تو یہ نظر مطلق ہے اور نظر مطلق تو یہ بھی واجب ہو گئے اس شخص پر لیکن اب اس کے اندر چونکہ دن متعین نہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا رات سے نیت کرنا پڑے گی تاکہ تائین ہو جائے اس کی بھئی تائین ہو جائے سورت سمجھ میں آئی تو روزے دو قسم پر ہو گئے کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین نفل بھی اول قسم میں سے ہیں نفلوں کے اندر وہ ساتھ ہے ان کا وقت متعین نہیں ہے حادیث سے ثابت ہوتا ہے کئی مطبع حضور علیہ السلام کا تشریف لاتے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو فرماتے اچھا میں روزہ رکھتا ہوں معلوم ہے دین کو بھی روزہ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں تو نفلوں میں بسط ہے ہاں واجب کے اندر میں نے بتلایا پھر دو قسم پر ہے کچھ وقت متعین ہوتا ہے جیسے رمضان ہے اور نظر معین ہے اور کچھ وہ واجب روزے ہیں جن کا وقت متعین نہیں ہے جیسے قضاء رمضان ہے یا نظر متلق ہے جس میں وقت متعین نہیں ہوتا ان کے اندر رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور حدیث میں یہی روزہ مراد ہے حدیث میں لو بھئی اب تعارض ہی ختم ہو گیا حدیث کے اندر تعارض ختم ہو گیا بات جن سے ثبوت دن کو روزہ نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے اندر حکم ہو رہا ہے رات کو نیت کرو اب تو تعارض باقی ہی نہ رہا نیت ایک یہ جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ حدیث اولویت پر مبنی ہے بھئی یعنی اولا یہ ہے کہ کب کی جائے نیت بھئی رات سے نیت کی جائے رات سے نیت کی جائے سورت سمجھ میں آئی بھئی رات سے نیت کی جائے اور اسی طرح ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو فریق مخالف نے سمجھا کہ رات سے نیت کرنا ضروری ہے بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کسی نے مثلا دین کو نیت کی نیت کی سوقت کر رہا ہے مثلا صبح نو بجے کر رہا ہے نیت نو بجے کر رہا ہے اور رات سے روزے کی نیت نہیں کر رہا بلکہ اس وقت سے روزے کی نیت کر رہا ہے کہ اس وقت سے میرا روزہ ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے رات سے میرا نیت کی سوقت کر رہا ہے دین کو کر رہا ہے اور سوم مینہ لیل کی نیت نہیں کر رہا بلکہ سوم مینہ نہار کی نیت کر رہا ہے تو یہ تو عندہ نا بھی باطل ہے روزہ تو نو بجے نہیں شروع ہوتا روزہ تو رات سے شروع ہو جاتا ہے لہذا دن کو بھی نیت کرے گا تو کب کی نیت کرے گا رات کی نیت کرے گا سورہ سمجھ میں آئی تو اس مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ دن کو اگر کوئی نیت کرتا ہے تو رات ہی کی نیت کرنا پڑے گی دن کی نیت معتبرہ کیونکہ دن سے آج نو بجے سے روزہ شروع ہو ایسا نہیں ہوتا سورہ سمجھ میں آئی تو اب تو ہمارا بھی عمل ہے اس حدیث پر اے شوافع ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی دن کو نیت کرے تو سوم مینہ لیل کی نیت کرنا پڑے گی سوم مینہ نہار کی نیت جائز نہیں تو اس پر تو ہم بھی عمل کرتے ہیں اب بھی تعارض ستم ہوا سورہ سمجھ میں آئی یا ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں کمال کی نفی ہے بھئی کسی چیز کی نفی ہے کہ اس شخص کے روزہ نہیں یہ معنی نہیں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں معنی یہ ہے کہ کامل روزہ نہیں جس نے رات سے روزہ کی نیت کی کامل روزہ یہ ہے کہ کب سے نیت کی جائے رات سے نیت کی جائے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو بہت سے جوابات ہم اس حدیث کے دیتے ہیں اور ایک اہم جواب جو کتاب میں گزر گیا کہ یہ خبر واحد ہے حدیث اور خبر واحد زنی ہوتی ہے جبکہ ہم نے جو دلیل ذکر کی کتاب اللہ کے ذریعے وہ قطعی تھی اور قطعی کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ زنی پر تو ہم نے کتاب اللہ پر عمل کیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی انشاءالیے برسانہ آدھا فرمراہ اللہ علیہ وآلہ ملحیطہ دلکالا